آپ کی موبائل کے اندر جب آپ چلا رہے ہوتی ہیں کبھی ٹک ٹک چلا رہے ہوتی ہیں آپ کبھی اسننگ چلا رہے ہوتی ہیں کبھی آپ انسٹاگرام چلا رہے ہوتی ہیں کیا کیا یوٹیپ چلا رہے ہوتی ہیں ہمارے والدائین ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں میرے دوستوں ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں بچپن میں یعنی بچے کا آٹھ سال ہو گیا نو سال ہو گیا دس سال عمر ہو گیا بچے کو قرآن پڑھایا ناظرہ قرآن پڑھایا یا تو حفظ کرا دی اس کی بات پھر ہمارے کیا سوچ ہوتی ہیں کہ بچے نے قرآن جو پڑھ لیا وہ روزانہ کبھی بھی صبح میں اس قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتی ہیں میرے دوستو اسی طریقہ سے دیکھیں آج کل جدید دور ہے ہر لوگوں کی ہاتھوں میں موبائل ہیں لوگوں کی گھروں میں ٹی بی ہیں آپ کی موبائل کے اندر جب آپ چلا رہے ہوتی ہیں کبھی ٹک ٹک چلا رہے ہوتی ہیں آپ کبھی اسنیک چلا رہے ہوتی ہیں کبھی آپ انسٹاگرام چلا رہے ہوتی ہیں کیا کیا یوٹیب چلا رہے ہوتی ہیں آپ جب یوٹیب میں آپ دیکھ رہے ہوتی ہیں یا پھر آپ اسنیک میں یا ٹک ٹک میں یا انسٹاگرام میں آپ دیکھ رہے ہوتی ہیں کوئی اگر ڈراما ہو رہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں بڑے گھور سے کوئی شیطانیت والی کام ہو رہے ہیں آپ اس کو گھور سے دیکھ رہے ہیں کوئی کسی قسم کی خرافات والی بات ہے جس میں آپ کو مزہ آ رہے ہوتی ہیں اور اس میں ہر باتوں میں جھوٹ ہے وہ آپ سن رہے ہوتی ہیں آپ کو مزہ آ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ اصل جو ایمان ہے ہمارے اندر راسخ دی ہوا اصل جو ایمان ہے ہمارے اندر راسخ نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں جو ہم نے قرآن پڑھا اصل میں ہمارے ماں باپ ہمارے والدائن ہمارے بڑے کیا کرتے ہیں میرے دوستوں ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیتے ہیں بچپن میں یعنی بچے کا آٹھ سال ہوگی یا نو سال ہوگی دس سال عمر ہوگے بچے کو قرآن پڑھایا ناظرہ قرآن پڑھایا یا تو حفظ کرا دی اس کی بات پھر ہمارے کیا سوچ ہوتی ہیں کہ بچے نے قرآن جو پڑھ لیا وہ روزانہ کبھی بھی صبح میں اس قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتی ہیں وہ جزدان میں بند کر رکھ دی ہے علماری کی اندر علماری کی تاکو میں رکھے ہوئے ہیں بچے ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں علماری کی تاکو میں قرآن مجید کو رکھ دی ہے اس کی اوپر عمل نہیں ہے اس کی تلاوات نہیں ہیں تو میرے دوستو اس کی تلاوات نہ کرنے کی وجہ سے آپ کی گھر کے اندر دنداریت ختم ہونا شروع ہو گئے آپ کی اندر جو نور تھے نوری ہدایت والی چمک وہ ختم ہو کر آپ ظلمت کی طرف لے کر ظلمت کی طرف جا رہے ہیں اب اپنے بچے کو بھی ظلمت کی طرف لے کر جا رہے ہیں وہ کیس ہے میرے دوستو انگریزی تعلیم ہم انگریزی تعلیم کیلئے منع نہیں کرتے ہیں دنیاوی تعلیم بھی اصلی تعلیم بھی اور دینی تعلیم بھی دونوں چیزیں آپ لے کر چلیں اپنے بچوں کو کیونکہ دنیا میں چلنے کیلئے اصلی تعلیم آپ کیلئے ضروری ہے انگریزی تعلیم آپ کیلئے ضروری ہے دنیاوی تعلیم آپ کی بچے کو دینا ضروری ہے ساتھ ساتھ میں میرے دوستوں میرے قول یہ ہے میرے باتیں کہ آپ دین کی طرف بھی بچوں کو مائل کریں اب آپ کی بچہ قرآن پڑھیں قرآن پڑھنے کے بعد آپ کی بچہ قرآن کو بھی کھول کر نہیں دیکھتے ہیں کوئی ناظرہ قرآن پڑھے ہیں وہ دوبارہ کھول کر نہیں دیکھتے ہیں آپ اپنے بچے کو لگا دیا ٹیوشن میں وہ جا رہے ہیں وہ اسکول میں وہ جاتی ہیں وہ اپنے گھر میں آکے گھر کی کام کر لیتے ہیں لیکن اس کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے اس کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ہے آپ صبح میں بچے کو اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ رات کا دیڑ بازے دو بازے سو رہے ہوتی ہیں پوری رات ابھی کبھی آپ ڈراما دیکھ رہے ہیں کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں کبھی اور کچھ دیکھنے میں لگیوں ہیں کبھی آپ کی بچے موبائلوں کو لے کر کھل رہے ہیں اس نے اپنے دنیاوی زندگی کو ایسے پکڑ لی ہے اس کو ایسے دنیاوی زندگی کو پکڑ لیا ہے وہ اس نے دین کو بلکل ہی چھوڑ دی اخروفی زندگی کیوں بلکل ہی چھوڑ کر بیٹھ گئے جس کی وجہ سے آج ہمارے مسلمانوں کی اندر تباہی اور بربادی